موسیقی ایک لیٹر ایشو کیا ہے اور اس نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ جو جو لوگ جن کے کیسز ریفیوز ہو چکے ہیں اور جن کو اپیل کے رائٹس نہیں ہیں ان کو اکیس دن کا ٹائم دیا جائے گا اور وہ اکیس دن کے اندر اندر ڈپورٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یاد وہ خود اکیس دن کے اندر اندر یوکی کے چھوڑ دیں یا پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا یہ نیوز جو ہے دوستو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن میں اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں وہ دی گارڈین نیوز پیپر ہے کافی فیمس اس میں یہ نیوز کافی واضح طور پر انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی ہے ویسی تو اس کی نیوز کافی جگہوں پہ چھپی ہے لیکن انہوں نے کافی اچھی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے کہ ہوم آفے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے تقریب مہینے دو مہینے سے کہ آنے والے وقت میں کافی زیادہ چینجیں گانے والی ہے بریکسٹ کو لے کے یوکی گورنمیٹ کافی کو چینج کرنے والی ہے جو قوانین ہیں غیر ملک کے ایمینگرینٹس کے تو وہی ون بائی ون آ رہا ہے اور آپ کو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹاف یورپی یوکی سپیشلی اور یورپی یونین اسائلم سیکرز کی قوانین کو کر رہی ہے اگر آپ نظر دلائیں دوسری کانٹریز پہ جو یورپی یونین کی ہیں جس میں اٹلی سپین پرتگال اس کے ساتھ ساتھ جرمنی فرانس سویڈن اور ایون ناروے میں بھی یہ کام جاری ہے کہ وہ بھی اسائلم سیکرز کے قوانین کو چینجنگ ان میں کر رہے ہیں یہی کچھ ہوم آفس میں ہو چکا ہے ہوم آفس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈٹیل میں اگر آپ نیوز پڑھیں گے تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو اپیل پبلک فنڈ سے اپیل کا رائٹس نہیں دیا جائے گیا ٹھیک ہے یا جن کو ابھی تک نہیں دیا گیا اور وہ لیٹر سیو کر چکے ہیں لیو لیٹر فرام یوکی اور آنے والے وقت میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آنے والا ایک ہفتہ ہے اکتی سپتمبر تک تھوزنس آفس آسائلم سیکل جن کے ریفیوز ہو چکے ہیں کیسز ان کو لیٹر سیو ہو گے ڈپورٹ ہونے گے اکیس دن کے اندر اندر وہ اپنی مرضی کے ساتھ یوکی کے چھوڑ جیں ورنہ ان کو ڈپورٹ کرنے کے آٹر آئیں گے اور یہ یاد رکھیں دوستو یہ وہ لوگوں ہیں جن کو اپیل کا راویت نہیں دیا جائے گا وہ اپیل نہیں کر سکیں گے اس میں کوٹ آرڈر ان پر لاغون نہیں ہوگا ان کو اگر یہ پکڑے جاتے ہیں یا جو اگر آر آڈیو ان کے سینٹر میں مجموع ہیں تو یہ کنفرم ڈپورٹ کر دیا جائیں گے ان کو نہیں روک سکے گا آپ نے دیکھا اگر لاسٹ ویک میں اس سے لاسٹ ویک میں کوٹ نے مداخلت کر کہ کافی سالم سیکلز کو رائٹس تھے لیکن گورنمنٹ نے ان کو اپیل کرنے کا موقع نہیں دیا فورا پکڑے ڈپورٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جس کی وجہ سے بار وقت لایلز نے کاروائی کرتے ہیں وہ ان کو رکھوایا لیکن یہاں پہ کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ان کا کیس چلا ان پہ جو بھی انہوں نے سارے ڈاکمیٹس ساری چیزیں دیکھیں ان کیسز کو رفیوزڈ کر دیا اب ان کو لیٹر ملا ہے کہ آپ اپیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا کیس کمزور تھا تو اس وجہ سے آپ اپیل نہیں کر سکتے تو آپ کو کنفرم ڈپورٹ کیا جائے گا اس کیس میں کہا ہے کہ اس کیس میں جو کورڈ ہے وہ بھی مداخلت نہیں کرے گی کیونکہ آپ کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا اس وجہ سے آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا اب جو جو دوست اس کنڈیشن میں ہیں وہ اپنے قرونی ماہرین سے بات کریں ان سے مشورہ لیں جو بھی بہتر لگے وہ کریں کیونکہ یہ ایک ڈینجر خبر ہے اور آنے والے وقت میں ایسے دوستوں کے لیے جن کے اسائلم سیکرز کے جو ہے وہ رفیوزڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے واقعہ ہی یہ پریشانکن لمحہ ہے آپ کو چاہیے جل سے جل جو بھی آپ کا لائر ہے یا سولیسٹر ہے جو بھی ہے اس کو اپنا کیس دے اور اس کے ساتھ ڈیل کریں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں ادروائیس آپ کو پتہ ہے یہ نیوز آپ لنک میں کلک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی سب کا ہمیوں ناصر ہو کیونکہ کافی مشکل ٹائم آرہا یوکے میں سپیشل بریکسٹ کے نظر سے پہلے پہلے ایسی کام کافی کرنے جسے سفائی کرنے بریکسٹ کے بعد بہت زیادہ مرید ہے انشاءاللہ جو انڈاکومیٹی مگریرچ ہوگے ان کے لیے کوشش لازمی کریں گے ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ